جب کربت بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام جب کربت بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کام جب تک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی حضراتِ گرامی جلد واپس امام بار گئی کشم لہو انتوڑ اس سامنے جناب اللہمہ عرفان حیدر آپ قرآن بزائروں صاحبِ عالم محمد بیانتر مانگے انیس سفر و مضفردے والے اعلان ہیں انیس سفر و مضفرد بمکام خوٹی شیئرکازی میں سرزام رکھتے دونے جنی پڑھنا جنے طرف کاراتے تنک چکی کامران نبی اور دیکھر علماء و زاکرین خطاب فرمان کے بائی محرم الحرام محلہ پاکستہ ایتان مولمد نام والا علماء و زاکرین خطاب فرمان کے برائے خوشلتی محمد و اہلِ برادے محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد و اہلِ برادے محمد بلانتر صلی اللہ علیہ وسلم 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 و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق جمعین و السلات و السلام علی الحسین و علیہ عبائل حسین و علیہ اجداد الحسین و علیہ اولاد الحسین و علیہ اصحاب الحسین و علیہ اصحاب الحسین و علیہ اصحاب الحسین اما بعد فقط کہل اللہ تبارک و تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ فَعُزْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّهِينِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِ مَرَبْبُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الزَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بَوَزِبُلًا صَلَوَاتِ بانیان ان کی عقیدت خلوص اللہ محمد وعالِ محمد کا صدقہ اپنی بارگاہلیہ میں قبول فرمائے جہاں جہاں سے بھی عزادار موالیانِ حیدرِ قرار برادرانِ اہلِ سنت اس پر شعزہ پہ تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوص کو اللہ محمد وعالِ محمد کا صدقہ اپنی بارگاہلیہ میں قبول فرمائے توجہ ہے جناب قرآنِ مجید فرقانِ حمید سے سورہِ بقرہ کی بڑی شورہِ افاق آیتِ مگدسہ ہر سننی بچے کو بھی یاد ہے ہر شیعہ بچے کو یاد ہے قرآن نہ سنیوں کے گھر میں آیا ہے نہ شیعوں کے گھر میں آیا ہے بڑے دکھ کی بات سے قرآن پر ہر نظریے والا ہر جماعت والا ہر سوچ والا ہر فرقے والا ہر مسلک والا قرآن کو تسلیم کرتا ہے کیوں کہ قرآن پر ایمان ہے قرآن پر ایمان ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس طرح ہر فرقے والا قرآن پر ایمان رکھتا ہے نا اسی طرح چودہ پر بھی ایمان ضروری ہے اسی طرح جس طرح قرآن پر ایمان ہے نا قرآن جو ہے کسی مسئلہ کے لیے نہیں ہے قرآن کسی فرقے کے لیے نہیں ہے قرآن کسی جماعت کے لیے نہیں ہے چودہ معصومین کسی جماعت کے لیے نہیں ہے توجہ ہے جناب کسی فرقے کے لیے نہیں ہے کسی مسئلہ کے لیے نہیں ہے یہ آلمین کے ایمان ہے توجہ بارہ ایمان جو رسول پاک کی زبان سے جاری ہوئے جن کے نام بھی رسول پاک نے فرمائے اہل سنت کی بڑی مشہور کتب ہیں جن پر اہل سنت کی بنیاد ہے ان میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ اماموں کے نام فرمائے ہیں اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تک آخری نہیں ظہور کرے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گا تو یہ فرقوں میں تقسیم نہ کریں برائے مربانی بڑی مربانی آپ کی جیسے آپ کرتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے جس کا جو نظریہ ہے جو مکتب ہے جو اس کی سوچ ہے وہ اپنی سوچ اپنے پاس رکھے لیکن اہلِ بیتِ رسول کو کسی خاص مکتبے کے ساتھ کسی خاص جماعت کے ساتھ نہ ملائیں اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں نقصان کتنا ہے یہ حسین بادشاہ کا دروازہ جو ہے نا یہ سب کے لئے کھولا ہوا ہے یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے قرآن کی آیت یہ پڑی ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْعَرْزِ اِنَّهُ لَحَقُّمْ مِسْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِكُورِ اللہ کہتے ہیں مجھے زمین و آسمان کے رب کی قسم میرا قرآن ایسے سچا ہے جیسے چونہ سچے ہیں یہ میں نے آیت پڑی ہے آیت پڑی ہے روایت نہیں پڑی آیت پڑی ہے اور یہ آیت میں پھر کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے قرآن سب کے لئے ہے قرآن سب کے لئے ہے خدا کا خوف کرو فرقوں میں نہ ہو جاؤ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑی ہے اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ میرا قرآن ایسے سچا ہے جیسے محمد و آل محمد سچے ہیں اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ قرآن ایسے سچا ہے یا اللہ تو نے کہا مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے رب کی کہ میرا قرآن ایسے سچا ہے جیسے محمد و آل محمد سچے ہیں اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا جیسے محمد و آل محمد سچے ہیں ایسے میرا قرآن سچا ہے تو نے قرآن کی نسبت محمد و آل محمد کے ساتھ کیوں لگائی تو آواز قدرتی خموش قرآن میرا کلام ہے چودہ میری زبان ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی ہے تو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت مقدسہ میں پورا دین ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے یقین جانے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں اگر بندہ تاثب سے ہٹ کے قرآن کو سامنے رکھ کے پڑھے نا قرآن کی تلاوت کرے اور یہ نیت کرے کہ اللہ مجھے ہدایت دے تو اس آیت میں ہی ہدایت ہے اس آیت میں ہی ہدایت ہے الحمدللہ پہلی مورم سے پاکوں نے ڈپٹی لگائی ہوئی ہے میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کرم ہے پاکوں کا بہت بڑا عیسان ہے آج آپ کے لئے ایک توفہ لائے ہوں توفہ ویسے بھی وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ دیا جائے اسی لئے اس کی قدر ہوتی ہے اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو آپ قبول فرمالیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے آگے کسی تک پہنچا دینا یہ آیت جو ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا ابراہیم نبی ہے ابراہیم رسول ہے صحب شریعت ہے شیخ الانبیاء ہے جد الانبیاء ہے ممارِ کعبہ ہے خلیل اللہ ہے آپ ذرا اندادہ کریں کتنے عہدے ہیں کتنے عہدے کتنے منصب ہیں کتنا مقام ہیں جناب ابراہیم کا اللہ نے خلیل اللہ کہا شیخ الانبیاء کہا جد الانبیاء کہا نبی ہے پیغمبر ہے صحب شریعت ہے اس کا کلمہ پڑا جاتا ہے اتنے بڑے نبی کو اللہ نے کیوں مضمائے اچھا یار اگر بات تھی نبوت کی تو نبوت ان کے پاس ہے اچھا اگر تھی رسالت کی تو رسالت بھی ان کے پاس ہے اچھا خلیل اللہ بننا تھا وہ بھی بن گئے تھے صحب شریعت بھی تھے پیغمبر بھی تھے صحب کتاب تھے کلمہ تھے اے سوری صحب کلمہ تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم اتنے بڑے نبی جنہیں نبوت بھی مل چکی ہے رسالت بھی مل چکی ہے اور خلیل اللہ بھی ہو چکے ہیں شیخ الانبیاء بھی ہیں جد الانبیاء بھی ہیں پھر اللہ نے کیوں عزم آیا کچھ تو تھا نا کچھ تو تھا نا جس کے لئے اللہ نے زبط لا ابراہیم ربہ بکلمات چند کلمات کے ذریعے چند کلمات کے ذریعے اللہ نے جناب ابراہیم کو آزمایا قرآن کہتے ہیں فَأَتَمَّهُن سو فی صد ابراہیم کامیاب ہوئے سو فی صد ننانمے نہیں نائنٹی نائن نہیں سو فی صد ابراہیم کامیاب ہوئے ابراہیم نبی ہیں رسول ہیں پیغمبر ہیں شیخ الانبیاء ہیں پھر کامیاب ہوئے اس کے بعد اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا ہم نے جناب ابراہیم کو امامت دی اب یہ جو امامت اللہ دے رہا ہے نبوت کے بعد ہے یہ بات سمجھنے والی ہے یہیں سے جگڑا ختم ہوگا یہ جو اللہ نے امامت دی ہے نبوت کے بعد ہے یہ رسالت کے بعد ہے شیخ الانبیاء ہونے کے بعد ہے جد الانبیاء ہونے کے بعد ہے خلیل اللہ ہونے کے بعد ہے اس کا مقصد ہے جو بعد میں چیز ملتی ہے وہ باقی چیزوں سے افضل ہوتی ہے شاید میں نہیں سمجھا سکا کوئی بات نہیں میں یہیں پہ رکھتا ہوں اگر آپ نہیں سمجھے یا میں سمجھا نہیں سکا میرا حق ہی نہیں بنتا آگے جانا میرا حق ہی نہیں بنتا آگے جانا اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر لوگوں تک ڈلیور نہ ہو لوگوں تک پہنچیں نہ چیز اور آگے چلے جائیں پڑھنا برائے پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں کتی بات تھی کہ وہاں پہ حاضری لگوانی ہے چلو آپ بھی لگوانی ہے نہیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پہلے تھے رسول پہلے تھے نبوت کے بعد امامت ملی اب جب امامت ملی تو فوراں ابراہیم نے کیا کہا قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اماما قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ اَحْدِ الظَّالِمِي جب کہا نا میں تجھے امامت دے رہا ہوں فوراں کہا قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّتِي قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّتِي اے اللہ یہ امامت میری اولاد کو بھی دے قَالَ وَمِنْ زُرِّيَّتِي قَالَ اصحابی نہیں اصحاب کا نام نہیں ہے قَالَ اصحابی نہیں کہا یہ امامت میری اولاد کو بھی دے یہ امامت میری اولاد کو بھی دے کس نے مانگی ابراہیم نے کس کے لیے مانگی اپنی اولاد کے لیے اولاد کب دی یہ ہے بات سمجھنے والی اب یہ قرآن کی آیت یہ سورہ بکرہ اب آؤ سورہ ابراہیم سب سے مشکل ترین کام ہے قرآن پہ بولنا سب سے مشکل ترین کام ہے کسیدی آپ سن چکے ہیں چس کا تو سنی لے چکے ہو میں کوئی گلد نہیں سنی یہ تھا سورہ بکرہ اب آؤ سورہ ابراہیم کی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ کیا فرما رہا ہے الحمدللہ اللذی وحبالی علالکبر اسماعیلہ وعسحاقہ ان ربی لسمی الدعا اے اللہ تیرا شکر ہے کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے سورہ ابراہیم کون کہہ رہا ہے جس کو امامت ملی وہ کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے تیری حمد ہے تیری سنا ہے حمد کے لائے کی تُو ہے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھ ابراہیم کو انتہائی بڑا پے میں اسماعیل بھی دیا ہے اسحاق بھی دیا ہے ہوئے 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 یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ یہیں پہ نتیجہ دینے لگا ہوں توجہ تھوڑی سی فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے فرمائے الحمد للہ اللہ وحبالی علالکبر اسماعیل وعسحاقہ ان ربی لسمی الدعا حمد ہے تیرے لیے شکر ہے تیرے لیے جس نے مجھے انتہائی بڑا پے میں انتہائی بڑا پے میں اسماعیل بھی دیا ہے اسحاق بھی دیا ہے یہ دعا کب مانگی دعا کب مانگی جب سو سال کی عمر غزر گئی اب بیٹے کب ملے نوے سال کی عمر میں بیٹے ملے ہیں نوے سال کی عمر میں دعا کب مارے سو سال کے بعد اس کا مقصد ہے بیٹے تھے پھر دعا مانگی بیٹے تھے پھر دعا مانگی اور بیٹوں کے لیے کیا دعا مانگی امامت کی دعا مانگی تو اگر امامت نبوت سے نیچے تھی تو امامت کی دواجیو ماند تواجیو ہے جنب بھائی بیٹے تھے بیٹے تھے اسماعیل بھی تھے اسحاق بھی تھے قرآن کی آیت ہے اللہ تیرا حمد ہے تیرا شکر ہے جس نے مجھے اسماعیل دیا جس نے مجھے اسحاق دیا اس کے بعد کیا کہا کہا تیرا شکر ہے جس نے انتہائی بڑاپے میں مجھے اولاد دی یہ جس وقت ابراہیم دعا مانگ رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے انتہائی بڑاپے میں اولاد دی اسماعیل اور اسحاق اس وقت ابراہیم نبی تھے یا نہیں تھے یہیں سے تو میں نے آگے چلنا ہے یہیں سے تو میں نے آگے چلنا ہے پوچھنا آپ سے نبی تھے تھے نہ نبی رسول شیخ الانبیاء جد الانبیاء میمارِ کعبہ خلیلِ خدا تھے نہ جب نبی بھی تھے رسول بھی تھے پھر کہا شکریہ نبوت کے بعد رسالت کے بعد کہا شکریہ شکریہ جو کہا ہے یہ کس بات پہ کہا ارے نبوت پہ نہیں وہ نبوت تو پہلے ہے رسالت تو پہلے ہے خلیل تو پہلے ہے میمارِ کعبہ تو پہلے ہے یہ کس کے لئے کہا تیرا شکریہ ہے امامت 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 اسماعیل اسحاق دونوں ملے خوشی کہا امامت پہ تیرا شکریہ ہے آذرا ہوں رک یہیں پہ رکنا چاہتا ہوں امامت پہ کہا نہ امامت پہ کہا نہ نبی تھے رسول بھی تھے صحب شریعت بھی تھے آذرا دیکھ ابراہیم جزوی امام ہے نہیں بولیں گے میں آگے نہیں چلوں گا ابراہیم جزوی امام ہے محمدِ مصطفیٰ کلی امام ہے ابراہیم جزوی امام ہے محمد کلی امام ہے آبیر پتہ کر جب ابراہیم جزوی امام ہو کر محمد کلی امام ہے اب محمد کے جانے کے بعد جو محمد کی مسرد پہ بیٹھے گا وہ کلی امام اور جو کلی امام ہوگا وہ ابراہیم سے افضل ہوگا یا مفصول ہوگا جو سمجھے ہیں میرا سلام جو میں نے سمجھے ہیں میرا سلام اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی میرے بانی مولا آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے وصول کیا میرا سلام سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمدِ مصطفیٰ ہے کلی امام اور جناب ابراہیم ہے جزوی امام جزوی مفضول ہوتا ہے کلی افضل ہوتا ہے اب محمد ہے کلی امام ابراہیم ہے جزوی امام جزوی جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے کل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اب محمد کے بعد محمد کی مسنت پہ جو جو بیٹھے گا میں نے کہا قرآن صرف سنی شیعوں کے لیے نہیں آیا خدا کا نام ہے فرقوں سے نکلو یہ مسلکوں سے نکلو قرآن ایمان ہے تو جیسے قرآن ایمان ہے ایسے چودہ بھی ایمان ہے چودہ بھی ایمان ہے میں بات کروں کہ ابراہیم جزوی امام محمدِ مصطفیٰ کلی امام اب محمد کے بعد جو محمد کی مسنت پہ خلیفہِ بلا فصل ہو کر بیٹھے گا وہ ابراہیم سے افضل ہوگا تجھے آئے تک نہیں پتا چلا ارے جو علیم ابراہیم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ مکہ میں امتی کے پیچھے نماز کیسا تبجھو تبجھو ہے جناح اب پھر میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں یہ تھا سورہ بکرہ کہ اللہ نے عزم آیا عزمانے کے بعد کیا کیا امامت دی پھر ابراہیم نے دعا مانگی اللہ تیرا شکر ہے جو دعا جب مانگی نبی تھے رسول تھے اب کلی امام رسول ہے جزوی امام ابراہیم ہے تبجھو فرمائیں محمد کے بعد جو کلی امام ہوگا وہ ابراہیم سے افضل وہ ابراہیم سے افضل ابراہیم ہے نبی محمد کے بعد جو ہوگا کلی امام وہ ابراہیم سے افضل اب پتا چل گیا نا امامت نبوت سے آؤ کوئی بات کرے ہم سے آؤ بات کرے قرآن پڑھ رہا ہوں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی جو ہے آدم سلے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے افضل محمد ہے نہیں محمد علی کے بھی مولا ہیں تم نے عقیدہ ہی نہیں سمجھا الزام لگاتے ہو تانے دیتے ہو پہلے مجلس حسین میں آؤ تمہیں پتا چلے کہ عقیدہ کیا ہے اور معذرت کے ساتھ تم بھی کوئی بات دے تو اسے سنا کرو اللہ تمہیں سلامت رکھے عباد رو شاد رو سترہ محرمیں سرے تے قرآن رکھو ستارہ دن ہوگے دو آٹے گول نہیں پڑھ رہا ایک بھی خداب میرا دس سدوجہ سنے آوے ایک بھی خداب سنے آوے تو سدوجہ کچھ گوھر کریں یار کچھ گوھر کریں کہاں پہ قوم کو لے کر جا رہے ہیں خدا کی قسم کوئی غیر بندہ آکے سوال کرے نا تو کیا جواب دوگے جواب وہی دے گا جس کے پاس علم ہے جواب وہی دے گا جس کے پاس علم ہے علم کے بغیر جواب نہیں دے گا کچھ گوھر کریں آ پھر سورہ ابراہیم پھر میں پڑھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا ہم نے قیامت تک رہنے والی امامت کو ابراہیم کی اولاد میں باقی رکھا یہ روایت نہیں یہ روایت نہیں آیت ہے ہم نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں قیامت تک رہنے والی امامت کو باقی رکھا کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے یہ لفظ امامت کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے میں نے پڑھ دیا تم نے نیچے سے سبحان اللہ کہہ دیا ہاتھ بھی کھڑے کر دے ویڈیو تو بن رہی ہے یہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جائے گی اسے دبندی بھی سنے گا اسے سننی بھی سنے گا اسے حافظ قرآن بھی سنے گا اسے اہل سنت بھی سنے گا اسے اہل ادیس بھی سنے گا اسے سعودیہ بالے بھی سنیں گے یہ لائف چل رہی ہے لائف چل رہی ہے تو قرآن کی آیت ہے ہر بندہ آکے ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے کچھ میار رکھو اللہ کی عزت کی قسم یہ تمہاری ریکارڈنگ پوری دنیا میں جا رہی ہے پوری دنیا میں ریکارڈنگ جا رہی ہے کوئی پوچھ سکتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَتَمْ بَاقِيَتًا فِي أَقِبِهِ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رہنے والی امامت کو باقی رکھا ہے لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ مصیبت میں لوگ امامت کی طرف رجوع کریں مصیبت میں لوگ امامت کی طرف رجوع کریں نبوت کی طرف نہیں نبی محمد مصطفیٰ پہ نبوت ختم ہو گئی اب چودہ صدیان غدر گئی نبوت ختم ہے لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ مصیبت میں آؤ کس کی طرف جس کی نسل میں ہم نے جس کی نسل میں ہم نے امامت کو باقی رکھا ہے قیامت تک پتا کر آج بھی ابراہیم کی نسل میں کوئی پردہ غیبت میں محمد کی شکل والا بیٹھا پتا کر یار پتا کر جا کے آج بھی کوئی بیٹھا ہے مولوی تیرے نال کبر وچ کوئی نہیں جانا اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اپنی قبر خراب نہ کر مولوی نے تیرے ساتھ قبر میں نہیں جانا جو کہہ کے مسجد میں چلا جاتا ہے نا جلوس روک جلوس روک علم دیکھنا بھی دت ہے علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے جلوس روک ماتمی جلوس علیہ روک اور کہہ کے مسجد میں چلا جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ جو روکنے والا ہے نا یا خود یزید ہے یا نسل یزید ہے وہ خود یزید ہے یا نسل یزید ہے یا سنی شیعہ کے چکر سے نکلو کسی بندے بڑا عالم دین تھا اسے ٹی وی پر کسی نے سوال کیا اس نے کہا مولانا صاحب آپ یار ذرہ میربانی فرمادن بتائیں آپ سنی ہے کہ شیعہ ہیں اس نے کہا کوئی بندے دے پتران لگل کر یہ بات اگر آپ نے کر رہی تھی تو اکاسٹ ہجری سے پہلے پوچھتے ارے اکاسٹ ہجری کے بعد زہرہ کے لال نے ایسا کمال دکھایا ہے کہ اکاسٹ ہجری کے بعد نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے دوئی نظریہ حسین نے دیئے ہیں یا حسینی ہے یا یزیدی ہے یہ دو نظریہ دیئے ہیں مولا حسین بادشاہ کوئی سنی نہیں کوئی شیعہ نہیں جو حسین بادشاہ کی مجلس میں آ جائے اس سے پیار کر وہ سنی ہے اس سے پیار کر سنی نہ دیکھ وہ حسینی تھا تو آیا ہے ہم جو لانت بیجتے ہیں وہ کس پہ بیجتے ہیں سن لیں ہم ہر دشمن اہلِ بیت پہ لانت بیجتے ہیں بیجتے رہیں گے ہر دشمن اہلِ بیت پہ تبا جو ہے جناب ہم نے امامت کو باقی رکھا ہے نا ذین میں ہے نا ذین میں تیسری آیت میں نے پڑھی ہم نے امامت کو باقی رکھا ہے کس کی اولاد میں جنابِ ابراہیم کی ذریعیت میں امامت کو باقی رکھا ہے قیامت تک بندہ پوچھ سکتا ہے یہ کون سا لفظ ہے جس کا آپ نے لفظیں امامت ترجمہ کیا ہے تو میں روایت کا سارا نہیں لیتا میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ ہے کہتے توجہ کرو تو میں قرآن دی آیت لگا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انم المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وَقَلِمَتُهُ الْقَاحَا الٰم مریم وَقَلِمَتُهُ الْقَاحَا فرمایا کہ مریم کا بیٹا عیسی جو رسول بھی ہے صحبِ کلمہ بھی ہے جو رسول بھی ہے صحبِ کلمہ بھی ہے لگا مولوی فتوہ جہاں میں کھڑاؤں میرے ساتھ کھڑے او اللہ کا نام ہے میرے ساتھ کھڑے جہاں میری روح کھڑی ہے لگا فتوہ ہے نہ قرآن کی آیت ہے نہ قرآن کی آیت کون کلمہ کون کلمہ عیسی عیسی کلمہ اب کتاب پڑھنے لگا ہوں کتاب ہے لے سنت کی کتاب کا نام سن لے البیان الف لام بے یہ الف نون ہون تو انکدے بھی بلڑنی لگی آل بیان لکھنے والا محمد بن یوسف بن محمد گنجی شافی رحمت اللہ علیہ اہل سنت یہ ہے کتاب کا نام اب ذرا سنیں انہوں نے پاک رسول کا جو فرمان نکل کیا اپنی کتاب میں پھر تجھے پتا چلے گا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر آل بیان کتاب کا نام ہے یہ کہتے ہیں لَمَّا نَزَلَا اِسَابْنُ مَرْيَم کَانْنَمَا یَكْتُرُ مِنْ شَعْرِ الْمَا کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ جب آئے گا نازل ہوگا تو کیسے آئے گا کَانْنَمَا یَكْتُرُ مِنْ شَعْرِ الْمَا ایسے آئے گا جیسے تازہ تازہ غُسَلْ کر کے بندہ آتا ہے اور بالوں سے پانی کے کترے گر رہے ہوں گے غُسَلْ کر کے آئیں گے غُسَلْ کر کے آئیں گے غُسَلْ کر کے آئیں گے کون؟ عیسیٰ جسے ولادت کے وقت غُسَلْ کی ضرورت نہیں جسے غُسَلْ ولادت کی ضرورت نہیں جو بطول کا بیٹا ہے جو مریم کا بیٹا ہے جو صزیقہ کا بیٹا ہے جو تاہرہ کا بیٹا ہے جو مریم کا بیٹا ہے جو بطول کا بیٹا ہے جو ہے ہی نطفزِ پاگ جو ہے ہی صاحبِ کلمہ وہ غُسَلْ کر کے آئے گا غُسَلْ کر کے کیوں مسلمانوں کو لڑاتی ہو پیت کی خاطر لڑاتی ہو یہ کتاب اہل سنت ہے غسل کر کے آئے گا پوچھا جائے گا عیسیٰ مریم کے بیٹے تجھے تو غسلِ ولادت کی ضرورت نہیں آج غسل کر کے کیوں آ رہا ہے عیسیٰ کہیں گے پتہ نہیں آج کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے قطرے گر رہے ہوں گے قطرے گر رہے ہوں گے کس کے جنابی عیسیٰ کے آگے پھر کیا لکھا اس نے کارسون فرماتے ہیں میرا باہر ماں اسے کہے گا تقدم بسلا شبنا مریم تقدم بسلا شبنا مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ آگے کھڑے ہوں لوگوں کو نماز پڑھائیں لوگوں کو نماز پڑھائیں عصتِ خدا کی قسم رسول کا فرمان سنا رہا ہوں البیان کتاب اہل سنت کی ہے آگے وہ کیا لکھتے ہیں رسول فرماتے ہیں آگے سے عیسیٰ دونوں ہاتھ جوڑ کے کہیں گے وَلَا كِنْتَ عَدْدَمْ عَقِمْتَ السَّلَاةَ لِنَّا سے ارے میں آپ کے آگے کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھاؤں نماز تو قائم ہی آپ کی وجہ سے آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی نماز تو قائم ہی اچھا نرا حیدری باہر میں دی آمد حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی کیا کہیں گے نماز تو قائم ہی آپ کی وجہ سے ہے اس کا مقصد ہے مسلمان تاثب ختم کر اس کا مقصد ہے کہ عیسیٰ جب کہیں گے نماز بارمے کی وجہ سے قائم ہے تو آج اگر نماز مسجدوں میں ہو رہی ہیں تو امام زمانہ کی وجہ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی آج اگر نماز مسجد مسجدوں میں اگر نمازی ہو رہی ہیں تباہ جو ہے جناب یہ جناب عیسیٰ آگے سے کہیں گے اب عیسیٰ کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے بارمے کی پیچھے پڑھیں گے اچھا بڑی مہربانی اللہ آپ کو سلام بارمہ ہے کون علی کا گیارمہ بارمہ ہے کون علی کا گیارمہ بارمہ ہے کون علی کا گیارمہ تجھے شرم نہیں آتی جب علی کا گیارمہ جب علی کا گیارمہ بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نمازی پڑھتا خود علی نے اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی خود علی نے کیسے پڑھی ہوگی جب علی کا گیارمہ بیٹا جب علی کا گیارمہ بیٹا اللہ کی عزت کی قسم آج اقیدہ بتانے لگاؤں اور بتانے لگاؤں یہ پیچھے کیا بغش تھا آہ میں تجھے بتاؤں یہ بارمے کا انکار مسلمان کیوں کرتے ہیں اس لیے یہ ابو طالب کا بیٹا ہے یہ بارمے کا عشری انکار کر رہے ہیں کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے اگر ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا سارے ملہ مانتے سارے ملہ مانتے بارمہ ہے بارمہ ہے اگر کہا جائے بارمہ ہے تو کیسے 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 سورہ کاف کھول پندر ماں پارا ہے اللہ کیا کہتا ہے اصحاب کاف والے بھی زندہ ان کا کتہ بھی زندہ اصحاب کاف والے بھی زندہ ان کا کتہ بھی زندہ ارے کتا بے وارس نہیں ارے جب کتا بے وارس نہ ہو تو وہ زندہ ہے وقت کا امام کیوں نہیں کتنے افسوس کی بات ہے کتے پر ایمان ہے قرآن ہے اللہ کیا کہہ رہے وَلَا بِسُو فِي قَحْفِهِمْ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَعَائِهِ بِالْوَسِید آج بھی وہ کتا غار کے موں پر پاؤں پھلا کے بیٹا ہوا ہے تھا نہیں وارے مسلمان کتے پر ایمان ہے کیسا مسلمان ہے جنابِ بارمہ جو ہے وہ غیبت میں زندہ ہے کیسے عیسیٰ کیسے زندہ ہے عیسیٰ کیسے زندہ ہے یہ انکار ہو رہا ہے اس لیے کہ جنابِ ابو طالب کا بیٹا ہے ابو طالب کا بیٹا ہے میں بتا دوں مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے ابو طالب نے تمہارا کیا ٹکسان کیا غور کرو فرقوں سے نکلو ابو طالب نے تمہارا کیا کسور کیا ابو طالب کی وجہ سے بار میں حادی کو تو نہیں مان رہے ابو طالب نے تمہارا جھرم کیا نقصان کیا کیا بتلا دوں میرے سر پہ قرآن ہے ابو طالب نے ایک ہی کام کیا ہے محمد کو بچایا ہے محمد کو بچایا ہے محمد کو بچایا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے پینچ بڑھنے ہیں نا پیار اسی رسول کو بچانے والا ابو طالب اب اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے رسول کا اسی رسول دے نار اسی رسول دے سنت دے عمل کر دے بھی ساڑھے نال نے رسول ساڑھے سینے وچے رسول تے جیڑا سینے وچے نہ رسول اسے رسول نے ابو طالب نے بچایا ہے کہہ دوں دوسری دشمنی کیا ہے زمانے نے تجھے بس ایک عدا سے چھوڑا ہے سنو سنو ابو طالب کو لوگوں نے کیوں چھوڑا زمانے نے تجھے بس ایک عدا سے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو چھوڑا زمان نے انہیں تجھے بس ایک عدا سے چھوڑا زمان نے انہیں تجھے بس ایک عدا سے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے یہ تھا قصور کہ علی نے بتوں کو توڑا ہے وہ دشمنی آ رہی ہے وہ دشمنی آ رہی ہے یہ دشمنی علی سے نہیں یہ دشمنی ابو طالب سے نہیں یہ دشمنی حسن سے نہیں میرے ہاتھ میں یہ غادی کا عالم ہے یہ دشمنی اہلِ بیعت سے نہیں اصل دشمنی محمدِ مصطفیٰ کے ساتھ اصل دشمنی رسول کے ساتھ اگر دشمنی نہ ہوتی محمد کی بیٹھیاں جنگڑوں کا سفر کرتی اگر دشمنی نہ ہوتی اگر دشمنی نہ ہوتی رسول اللہ کی بیٹھیوں کا جرم کیا تھا جہاں مسلمان غور کر کر جنابِ علی علیہ السلام چھوٹی تھی نا جنابِ زینبِ آلیہ یہاں میں دو ساتھ کلائیوں کو چونتے تھے تو کہتی کہ بابا میری کلائیوں پہ بوسہ کیوں دیتے ہو تو علی رو کے کہتے تھے محمد کا قلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کا قلمہ پڑھنے والے اسی جگہ پر رسیاں باندیں گے شیعہ ہے یا سنی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں انسانیت تو ہے نا اگر تو انسان ہے نا کہ جی اللہ نے انسان بنایا ہے مذہب کوئی بھی ہے تنہائی میں بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا کیا علی کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں کے لائک تھے عجر کو مر اللہ عجر کو مر اللہ صرف اتنا سوچنا کسی سے کچھ مانگا ہے یا کسی سے کچھ کہایا میں دیو کیا کہا یہ عجرِ رسالت بڑھتا تھا یہ مسلمانوں نے عجرِ رسالت دیا ہے اور پھر بڑے سے بڑا مرد ہو بڑے سے بڑا مرد ہو اس کے ہاتھ اگر باندھیے جائے اور کہا جائے اونٹ پہ سوار ہو سر پہ قرآن رکھ کے بتا وہ اونٹ پہ سوار ہو سکتا ہے لوگ کے در ماتم کیوں کرتے ہو آہ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں انہوں نے بیعتوں نے علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسلیاں باندھ کے کہا اب اونٹ پہ سوار ہو اب اونٹ پہ سوار ہو حوصلہ جنابِ زینبِ آلیہ سلام اللہ علیہ تیرا حوصلہ پڑتہ داروں میں آئی ہے نا محمد کی بیٹی علی کی بیٹی آئی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں پرسہ قبول کر دے حوصلہ زینبِ آلیہ کا آنکھوں میں رسیاں خود بھی سوار ہو رہی ہے خود بھی سوار ہو رہی ہے جنابِ روگیہ کو بھی سوار کر رہی ہے انہیں لیلہ کو بھی سوار کر رہی ہے انہیں فرواہ کو بھی سوار کر رہی ہے حوصلہ اب سیدانیوں کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور پیچھے بچے ہیں اور ظالم اونٹ کو تازیانہ مارتے ہیں آدھا اونٹ کو لگتا ہے آدھا بچے کو لگتا ہے ادھر بچہ نیچے کرتا ہے رو کے کہتی ہے مہا میری مجبوری